ویلکم تو نالی جب اداصف یوٹیوب شینل سے تو آج ہم بات کریں گے ریپورٹنگ کی ریپورٹنگ وین فارم میں ٹھیک ہے ہم نے اپنے فارمز تو کریئٹ کر دیے اس کے بعد ہمیں ایک چلار ہمیں ڈیفنیٹری اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہمیں کچھ ریپورٹس بھی چاہیے جو ہر پروجیکٹ میں یا ہر سوفٹر میں ہوتی ہیں آپ کی ریپورٹنگ ٹھیک ہے ایم ایس سسٹم ہوتا ہے ان کا ریپورٹس ہوتی ہیں اور جو بھی آپ کی ڈیٹا انٹری ہے ایزا ریپورٹ کے فارمیٹ میں ہی آپ کے انوائسز نکلتی ہیں کوئی بھی آپ سوفٹر لے لیں فارمیسی کا لے لیں آپ بک شاپ کا لے لیں آن لائن لے لیں تو ریپورٹنگ وہاں پہ بہت ضروری ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آج ہم وین فارم سی شارپ میں ریپورٹنگ کی طرف ریپورٹنگ کا انٹردیکشن لیں گے اور ریپورٹس کیسے بناتے ہیں اس کو ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک پروجیکٹ میں نے بنا لیا ہوا ہے بلینک ٹھیک ہم یہاں پہ کنیکشن بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے نیو کنیکشن اور سرور کا نام ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک ڈیٹا بیس ہے آپ کے پاس ڈیمو کی ٹھیک ہے اس کو آپ اکے کر لیں یہ آپ کے کنیکشن من کیا ٹھیک ہے اچھا ریپورٹنگ سے پہلے آپ کو کچھ چیزیں انسٹال کرنی بڑھتی ہے ٹھیک ہے آپ ایکسٹینشن میں آئیں گے میں ایج ایکسٹینشن ٹھیک ہے پہ آپ لکھیں گے RDLC ٹھیک ہے یہ دیکھیں Microsoft RDLC Report Designer اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے انسٹال کرنا ہے میرے پاس تو انسٹال ہے آپ جب کریں گے انسٹال آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے جیسے یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تو آپ اپنا ویجیل اسٹوڈیو کو بند کر دینا ٹھیک ہے تو اس کی انسٹالیشن شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کی انسٹالیشن جب کمپلیٹ ہو جائے تو آپ دوبارہ اپنا ویجیل اسٹوڈیو کو اپنگ کیجئے گا ٹھیک ہے آپ نے RDLC Report Designer Microsoft RDLC Report Designer کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور یہ کہاں سے ڈاؤنلوڈ ہوگا آپ کا extension میں اور manage extension extension میں ٹھیک ہے RDLC ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس آگیا یہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر دیا ٹھیک ہے اسی بات کیا کیا ہے ہم نے ایک project create کر لیا simply نورملی جو ہم اپنے project کو create کرتے ہیں ٹھیک ہے project ہم نے create کرتے ہیں RDLC کے نام پہ اچھا بھی رب آپ project پہ right click کریں گے manage and new packages ٹھیک ہے یہاں پہ آپ browse میں آئیں گے اور یہاں پہ آپ کریں گے Microsoft Viewer ٹھیک ہے Microsoft Report Viewer WinForms اس کو آپ نے دیکھنا ہے دیکھنا ہے اب یہاں پہ یہ دیکھا آپ کو WinForms 12 بھی ملے گا version آپ کو ٹھیک ہے report WinForms 10 بھی ملے گا آپ کو ٹھیک ہے اچھا ان کے ساتھ problem آ رہا ہے میرے Visual Studio میں جانبا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ direct یہاں پہ اس کو click کریں گے آپ اس کو install کر لیں گے ٹھیک ہے چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا problem آ رہا ہے میرے پاس اس کو آپ ٹھیک ہے نا اس کو آپ install کر لیں ٹھیک ہے اچھا جیسے آپ انسٹال کریں گے ٹھیک ہے آپ نے انسٹال کیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ internet explore میں آپ دیکھیں گے یہاں پہ یہ آپ کے پاس ایسا ایک تائے گا جائے گا اور یہ report viewer آپ کے پاس آ جائے گا report viewer کو آپ drag and drop کریں گے تو آپ کے پاس دیکھیں یہ error آ رہا ہے اس کے ساتھ اس لئے میں نے کیا کیا ہے اب یہاں پہ آئیں اس کو uninstall کر دیں ٹھیک ہے یہ uninstall ہو گیا اچھا میں نے ایک یہاں پہ یہ command ہے version 14 میں نے دیا ہے ٹھیک ہے نا 15 نہیں version 14 کو میں انسٹال کروں گا ٹھیک ہے تو اس کو انسٹال کرنے کے لئے کیا ہوگا ٹولز میں آپ جائیں گے enuget package manager اور آپ console پہ چلے جائیں گے ٹھیک ہے جیسے ہاں پہ آئیں گے اب یہ command ہے install package Microsoft reporting services report viewer control wind farm version 14 ٹھیک ہے نا یہ میں نے version لیا ہے اس کو اب انٹر کریں تو یہ آپ کا انسٹال ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا انسٹال ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ آپ کا انسٹال ہو گیا اب یہاں پر آپ دیکھئے گا یہاں پر آپ کے پاس ایک آ جائے گا کہ این گا ٹھیک ہے اب یہ پر فیکٹ wird ریپورٹ ویور کیا کرتا ہے آپ کی ریپورٹ کو بائنڈ کر دیتا ہے آپ کے فارم کے ساتھ ٹھیک ہے نا اب دیکھیں آپ پاس چوز ریپورٹ کوئی ریپورٹ ہمارے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ریپورٹ ویور کیا کرے گا جو آپ نے بنائی ہوگی اس کو بائنڈ کر دے گا اس کے ساتھ اور ریپورٹ آپ کی اس ویور میں رن ہوگی ٹھیک ہے ڈائریکٹلی ریپورٹ رن نہیں ہوتی یہ آپ نے ریپورٹ ویور میں رن ہوگی یہ ساری ریپورٹ ٹھیک ہے جی تو اس لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ فارم بناتے ہیں فارم پہ پہلے ایک ریپورٹ ویور کو ڈرائگ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو اپنے حساب سے میکزیمائز یا مینیمائز آپ کر لیں ٹھیک ہے یہ ریپورٹ ویور آگیا آپ کے پاس ٹھیک ہے ابھی ہم نے اس کا ڈیٹا سورس اب کچھ نہیں دیا صرف ایک فارم بنایا فارم کے اوپر ہم نے ایک ریپورٹ ویور کو ڈرائگ کر دیا ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں اپنی ریپورٹ کی طرح رائٹ کلک کریں ایڈ نیو آئٹم یہ ریپورٹ ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اس کا ہم نے رکھتے ہیں اسٹوڈنٹ ریپورٹ ٹھیک ہے یہ ہم نے اسٹوڈنٹ ریپورٹ ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ ریپورٹ لیا ہم نے اس کو اسٹوڈنٹ ریپورٹ کر دیا اس کو آپ کر دیں ایڈ ٹھیک ہے اب یہ آپ کا ریپورٹ کا لے آؤٹ ہے ٹھیک ہے اب ہر ریپورٹ نے آپ کو پتا ہے کچھ کولمز اور کچھ کیا ہوتے ہیں فوٹر ہوتے ہیں تو اس کے اندر کولم اور فوٹر کیسے ڈالے گیا اس کو رائٹ کلک کریں انسرٹ پیج ہیڈر کر دیں اور رائٹ کلک کریں انسرٹ اور پیج فوٹر کر دیں ٹھیک ہے اب ہیڈر پہ ہم کیا کریں گے ہیڈر پہ ہم لے کر آئیں گے اپنا ٹیکٹ باکس ٹھیک ہے یہاں پہ لیبل نہیں ہوتا یہاں پہ آپ کو ٹیکٹ باکس سے کام چلانا پڑے گا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لکھ دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اس کو تھوڑا سا ہم اب ڈریک کریں اور یہاں پر ان کی پروپرٹیز کلر آپ اس کا سیٹ کر دیں اس ون اور یہاں پہ اس کا ہوتا ہے فاؤنٹ فاؤنٹ ایریل اچھا ٹین کی جگہ آپ کیا کر دیں اس کو ٹونٹی فائف کر دیں ٹھیک ہے جی اور فاؤنٹ سٹائل اچھا فاؤنٹ ویٹ آپ کیا لینا چاہ رہے ہیں ہم میڈیم لے لیتے ہیں ٹھیک ہے جی آ آ ایریل کی جگہ ہم لے لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ٹیکس ڈیکوریشن انڈرلائن لینی ہے آپ نے نہیں لینی ہے ٹھیک ہے یا آپ اس کی سب پروپرٹیز کو سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے ایک ہیڈر لے بیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم فوٹر لیتے ہیں فوٹر پر نال پر کیا ہوتا ہے پیج نمبریں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کیا لے لیں گے ہم اپنے پیج نمبر لے لیں گے ٹھیک ہے ایک ٹیکس باکس کو دروپ کیا ہم نے ٹھیک ہے اور اس پہ آپ کریں گے رائٹ کلک اور یہاں پہ دیکھیں ایکسپریشن ہے ٹھیک ہے ایکسپریشن میں آپ بیلٹن فیلٹس میں جائیں اور یہاں پہ آپ کو یہاں پہ لکھتے ہیں آپ پیج پیج ٹھیک ہے اور ایکسپریشن کے بعد پیج نمبر ٹھیک ہے آپ کر دیں اوکی رائٹ اچھا اور یہاں پہ ایک рекاب ورق آپ اپنے ٹھیکس باکس کردیں اوکی ایکسپریشن اوکی اپنس انٹ شائن بیلٹن ٹھیک ہے ٹھیک ہے اکی کر دے ہم اسے یہ کیا ہو جائے گا یہ آپ کا سپیج نمبر آ جائے گا اور یہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا آپ کے ٹوٹل پیجیز آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے کیا بنا لی ہم نے ایک ریپورٹ بنا لی ٹھیک ہے جی یہ ہم نے ایک نارمل ریپورٹ بنی ہے اب اس کو رن کیسے کرنا ہے دیکھیں ہم نے جو فارم بنایا تھا اس پر ہم نے ایک ریپورٹ ویورٹ آیا ٹھیک ہے اس کے اندرہ آپ جائیں اور یہاں پہ اس کو بتا دیں آپ کے دیکھیں ڈیل سی ریپورٹ اسٹوڈنٹ ریپورٹ یہاں پہ کلک کر دیں اس کو ٹھیک ہے اب اس سیو کریں اسے رن کریں ٹھیک ہے یہ تھوڑا ٹائم لے گی رنونے میں ٹہیک ہے تو یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں پیچھ ون ٹوٹال پیچز ون تو یہ آپ کی رپورٹ لان ہوں پر تٹھیک ٹھیک ہے ابھی ہمیں کیا لانا ہے ابھی ہم نے یہاں پہ اپنا ٹی General ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہاں کلک کریں ایڈ ڈیٹا سیٹ ٹھیک ہے ڈیٹا بیس لیں نیکسٹ اس کو بھی نیکسٹ کر دیں آپ اور یہاں پہ ہم نے کنیکشن بنایا تھا ڈیمو ڈیٹا بیس کا ٹھیک ہے نا یہ ڈیٹا بیس کنیکشن ہے ہمارا اس کو آپ نیکسٹ کریں یہ ڈی بی سٹنگ آپ کی ڈی مو ڈی بی سٹنگ سیم رہے گی اور یہاں پہ آپ ٹی پول آج جائیں اور سٹوڈنٹ ٹھیک ہے ڈیٹا سیٹ میں آپ کر دیں اسٹوڈنٹ ڈیٹا سیٹ ٹھیک ہے جی آپ اس کو فنیش کر دیں ڈیٹا سیٹ سٹوڈنٹ کر دیں آپ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ ڈیٹا سیٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور آپ اکے کر دیں اب کیا ہو گیا آپ کے آپ کا ڈیٹا سیٹ بن گیا اور اس ڈیٹا سیٹ کا آپ کے سر پاس کولمز آپ کے پاس آ گئے ہیں ٹھیک ہے اب کیا کریں گے ہم ان کولم کو یہاں پہ سٹ کرنا تو اس کے لئے ہمیں کیا چاہیے ایک ٹیبل چاہیے ٹھیک ہے آپ ایک ٹیبل ڈراغ اور ڈراغ کریں ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ ڈی کو ڈراغ ڈڈراغ اس کولم میں کریں نیم کو اس کولم میں کریں جینڈر کو آپ اس کولم میں کریں ابھی ہمیں مزید دو کولم چاہیے آپ رائٹ کے ایک کریں انسرٹ کولم رائٹ ٹھیک ہے جینڈر کے بعد آپ کے پاس اے جا جائے گی آپ انسرٹ ایک اور کولم کرے رائٹ پر اور یہ آپ کے پاس ایک سل رہا جائے گی ٹھیک ہے اس کو آپ تھوڑا سا اپنے حساب سے ایجیسٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو تھوڑا سا اس کے ڈنگ چینج کر دیتے ہیں اپنے حساب سے آپ اس کے آئی ڈی نیم نیم جینڈر ایج اور یہ آپ کیس میں آ جائے گی سیل رہی ٹھیک ہے یہ ہم نہیں آئے کر لیا اس کے آپ کولم کی ویلیو آپ کولم کی ہیڈنگ بھی چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو سیو کریں اور اس کو آپ رن کر کے دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کی یہ کہ رہا ہمیں ٹھیک ہے اس کو ری بائن کر دیں اور اسی ہے ٹھیک ہے دیکھیں جیسے آپ ری وائٹ کریں گے سٹوڈنٹ ڈیٹر سیٹ آ گیا سٹوڈنٹ وائننگ سور اور سٹوڈنٹ ایڈاپٹر یہ تین آپ کے پاس سورس آ گئی ری وائٹ کیا آپ اس کو رن کریں تو یہ دیکھیں آپ کی ریپورٹ آپ کے پاس آ گئی ہے اور یہ دیکھیں پیجز بھی آپ کے پاس آ رہے ہیں ٹوٹل ون پیج 1 ہے ٹوٹل پیج 4 ہے ٹھیک ہے ٹو پیج، آپ کے سیکنڈ پیج یہ ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے ٹو پیج آ گیا آپ کے پاس Thirrd page پھر آپ کیا کر سکتےیں ان کو export بھی کر سکتے ہیں اچھا اس کو print layout بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا layout آپ کا کیسے اس طرح کا آپ کا print layout ہے right اور اس کو آپ save کر سکتے ہیں excel میں excel میں آپ save کر لیں اس کو یہ ہم desktop پہ اس کو save کر لیتے ہیں آپ کی student report آپ کے پاس excel format پہ آ جائے گی اس کے بعد آپ اس کو pdf میں بھی کر سکتے ہیں اور word میں بھی کر سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں ہم نے ایک کام تو کر لیا اب چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہماری heading ہے اب یہ دیکھیں ایک first page پہ heading آ رہی second page پہ آپ کے heading نہیں آ رہی تو یہ ہم heading اپنے ہر page پہ لے کر آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں report پہ جائیں اپنے یہ جو اس heading کو select کریں اس کو تھوڑا سا ہم color یہ black ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا کچھ اور color دیتے ہیں یہ color دے دیں اور اس کا جو background color ہے اس کا background white ہے نا تو ہم light grey دے دیتے ہیں کہ یہ پتہ چلے ہمارے پاس heading ہے اور اس کا font style تھوڑا سا ہم کیا کر دیتے ہیں اس کو bold کر دیتے ہیں ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ فاؤنٹ ویٹ ہم نے اس کو تھوڑا سا bold کر دیا ہے اور اس کو آپ text align اس کو center کر دیں text align center کر دیں آپ اس کو ٹھیک ہے تو یہ کچھ اب بہتر نظر آ رہا ہے آپ کو آپ اسے save کریں اور اس کو آپ run کریں ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ٹھیک ہے اس بارڈر کا اسٹائیل آپ سیٹ کر دیں اگر اس میں ہم نے ایک چیز مس کر دی کہ یہ ہے نا اس کو بارڈر اسٹائیل آپ دیتے ہیں ٹھیک ہے بارڈر کلر لائٹ گری ہے نا تو آپ اس کو کیا کر دیں بلیک کر دیں ٹھیک ہے اس کا بارڈر ہوگا سالویڈ بارڈر ویٹھ اس کو آپ ذرا پڑی کر دیں ٹھیک ہے اچھا یہ تو ہم نے ایک کام کر لیا اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کولم کو اپنے ہر پیج پہ لائیں تو آپ نے کیا کرنا یہاں پہ اپنے اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ کولم ایکسپریشن میں آنا ہے کولم گروپ میں آنا ہے یہاں پہ نیچے یہاں پہ ڈراب ڈاؤن ہے ایڈوانس موڈ اسٹیٹک پہ آنا ہے یہاں پہ ایک اس کی پروپرٹیز ہوتی ہے رپیٹ آن نیو پیج فالس ہے اس کو آپ نے ٹرو کر دینا ہے رائٹ آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ آنا ہے ایڈوانس موڈ بھی آنا ہے یہاں پہ اسٹیٹک پہ پلس کرنا ہے ہائیڈ اف نو روز ٹھیک ہے ایک یہ ہے اس کے بعد ایک اس کی ہے رپیٹ آن نیو پیج اس کو آپ نے رپیٹ کر دینا ہے اس کو آپ سیف کریں ٹھیک ہے اور آپ رن کریں اسے تو اب دیکھیں کہ آپ کی رپورٹ کی فارمیٹنگ کچھ بہتر ہو جائے گی یہ دیکھیں اس کے بارڈر سٹائل آپ سیٹ کر لیں مگر یہ اب آپ کو ہر پیج پہ نیو رپورٹ آپ کو ملے گی ٹھیک ہے یہ نیکس سیکنڈ پیج پہ آگے یہ تھرڈ پیج پہ یہ فورت پہ یہ فیفت پہ تو ہر پیج پہ آپ کو قابل رہی ہے رپورٹ کا ہیڈر ملے گا جبکہ لاسٹ کیس میں ہم ایسا نہیں ملے تھا اب ہم یہ دیکھ لیں کہ اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے کہ اسی کا کولم صرف آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کا بارڈر کلر بلیک کر دے ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک ہے جی آپ دیکھیں اب بارڈر کلر کچھ آپ کا تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا ہوگا اس کو ران ہونے لیا آپ کی رپورٹس ہو ٹھیک ہے اب یہ کچھ بہتر نظر آ رہا ہے اس کو چلو اس کو بھی کر لینا آپ اس کو بھی کر لیتے ہیں بارڈر کلر کو باقی سب کو ہو گیا ٹھیک ہے جی تو دیکھیں اب آپ کی رپورٹ پیجز بھی آ رہے ہیں آپ کا ہیڈر فوٹر دونوں کام کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ کی ہیڈر فوٹر بھی کام کر رہا ہے آپ اس کا سائز بھی بڑھا کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا آپ نیچے لیے اور رپورٹ کو آپ نیچے لیے اپنے حساب سے ٹھیک ہے تو سائزنگ آپ اس کی کر سکتے ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہے ٹھیک 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 ہے کنٹرل اے فائیو کریں کنٹرل اے فائیو کریں اور دیکھیں اس کی فارمٹنگ تو اب یہ کچھ بہتر نظر آ رہی ہے اور ہر پیج پہ بھی آپ کے پاس آ رہی ہے نیکس پیج پہ نیکس پیج پہ آ رہی ہے آپ کے پاس کولم ٹو نظر آ رہی ہے آپ کو کولم ٹھری ٹھیک ہے فورت پیج آپ کے پاس ٹوٹل فور ٹوٹل پیجز اور پیج فور ٹھیک ہے جی تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر ہم اس کو دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہم نے سیمپل کیا کیا ہم نے ایک فارم کریٹ کیا ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ہم نے اس کی انسٹالیشن کر دیا ٹھیک ہے آپ نے سب سے پہلے ایکسٹینشن میں گیا اور آر ڈی ایل سی ٹھیک ہے مینیج ایکسٹینشن میں گیا اور اس میں آپ نے آر ڈی ایل سی ٹھیک ہے اس کو فائنڈ کیا اس کو آپ نے ریپورٹ ڈیزائنر کو آپ نے انسٹال کر لیا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا آئے آپ اپنے پروجیکٹ میں آئے and you get packages میں گئے اور یہاں پہ آپ نے browse میں گئے اور یہاں پہ آپ نے سرچ کیا microsoft report viewer winfarm ٹھیک ہے اور یہ آپ نے report viewer winfarm اس کو آپ نے install کر لیا ٹھیک ہے میرے case میں مجھے problem دے رہا تھا تو میں نے کیا کیا میں یہاں پر آیا tools میں and you get manager package console پر جا کر میں نے وہ اپنی command کے درست کو 14 کو install کیا ٹھیک ہے وہ میں command آپ کو description میں دے دوں اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہم نے یہاں پر ایک report viewer کو drag and drop کیا ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم نے کیا کہ ہم نے ایک report بنا لیا report add کر دی ہم نے اپنے add میں جا کر new item اور یہاں سے ہم نے ایک report add کر دی this one ٹھیک ہے یہ report ہم نے add کر دی report add کرنے کے بعد ہم نے کیا کیا ایک data set بنا دیا اس کا air data set ٹھیک ہے add data set کرنے کے بعد ہم نے کیا کیا پھر ایک table کو ہم نے ایک table ہم نے یہاں پر drag and drop کی table کانسے لیا ہم نے toolbox میں آئے اور یہ دیکھیں اس کے against ہمارے پاس ایک table تھی ٹھیک ہے table کو ہم نے drag and drop کر دیا یہاں پر right اس کو ہم نے drag and drop کر دیا table کو drag and drop کرنے کے بعد ہم نے کیا کیا جو ہم نے data set بنایا تھا ٹھیک ہے data set کے ثورت ہم نے کیا کیا ہم نے اس کے column میں اس سب column کو ہم نے id کو id میں name gender age ان سب کو ہم نے یہاں پر drag and drop کر دیا اور یہاں پر ہم نے ایک text box دیا اس پہ right click کیا expression پہ گئے ہم اس کے expression کے جانے کے بعد یہاں پہ ہم نے page number اور یہاں پہ page number ہم نے set کر دیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے header insert header footer ٹھیک ہے یہ ہم نے یہاں پہ insert کر دیا right header بھی insert کر دیا اور footer بھی insert کر دیا ہم نے اپنے report اس کے بعد ہم نے اپنے form پر گئے اور یہاں پہ ہم نے ایک report ویور کو drag and drop کیا اس کے بعد دیکھیں کیا ہم نے پاس ہے ایک student کا data set آپ کے پاس آیا ٹھیک ہے اور student binding آئی اور آپ table adapter آیا ٹھیک ہے اگر آپ اس کے code میں جائیں تو دیکھیں یہاں پہ کیا کر رہا ہے student table adapter کو fill کر رہا ہے آپ کا کیا fill کر رہا ہے student data set ٹھیک ہے اس میں آپ کا students کی table وہ کیا student data table adapter میں اس کو fill کر رہا ہے ٹھیک ہے دیکھیں جیسے form load ہو رہا ہے تو کیا کر رہا ہے کہ this dot student table adapter دیکھیں یہ آپ کا table adapter ہے ٹھیک ہے اس کو fill کر رہا ہے کس کے ساتھ student data set کے student کے ساتھ ٹھیک ہے نا دیکھیں this line of code loads data into student data set students table table ٹھیک ہے تو یہ student table کا data set جو ہم نے بنایا ہے اس کو load کر رہا ہے اس کا data student table adapter میں اور report viewer کو refresh کرا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ اتنا کام کر رہا آپ کے پاس اس سے کیا ہو رہا ہے آپ کا data load ہو رہا ہے right اسی لئے آپ جیسی آپ data set بناتے سورس ٹھیک ہے student data adapter میں load ہو رہا ہے آپ student data set کا table right اور اس کو پھر بعد میں کیا ہو رہا ہے اس کو ریفرش کرا رہے جیسی وہ ریفرش ہوتا ہے اس میں ریفرش ہوتا ہے تو آپ کو سکرین پر سب چیزیں نظر آجاتی ہے اپنے student table کی columns as row columns right تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture جس ہم نے بات کی rdlc ریپورٹنگ کی بات کی انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکس لیکچر میں تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ